امتی امتی قال ہل مصطفیٰ یومها کل عبد بالرسول اکتفا جس ٹیک پر آگیا ہے اس کو بچانا اور اللہ کی دین کو ترجیح دے کر اپنے مسالک کو نیچے رکھنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو تھامو اور تفرقے میں محتلی نہ ہو قرآن کو آگے کریں گے تو تفرقہ ختم ہوگا اور قرآن کہتا دین کو قائم کرو تفرقے میں محتلی نہ ہو جاؤ تو دین کو جب قائم کرنے کی جد و جہود میں لگیں گے جو رسول اللہ علیہ السلام کا مشن تھا تو تفرقہ ختم ہوگا اختلافات علمی مجالیس میں رکھیں عوام کے سامنے متفق و نعلیہ مشترک باتیں رکھیں سود کا نظام ہے بےہائی کا توفان ہے ٹرانس جنڈر ایکس کے ذریعے ہماری تباہی آرہی یہ نسلوں کی اگر ان منکرات پر مشترک ہو کر مشترک آواز کو بلند کریں گے تو شاید ہم ایک دوسرے کو جھوڑ بھی سکیں گے اور امت کا بھلا بھی اسی میں ہو اور اقامت دین کی جد و جہود یہ اصل وہ شئے جو ہمیں جھوڑنے والی جی اس پروگرام میں پچھلے تین سال سے مجھے دعوت دی جاتی لئے کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں اس سر تو شرکت نہ ہو سکی ایک مرتبہ یہاں میں ویڈیو پیغام بھی پیش کیا تھا آج مشاء اللہ خوشی ہوئی کہ مختلف مقاطع فکر کے علماء کو یہاں پر جمع کیا گیا اب اللہ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعہ دن اتحاد کی صرف بات نہ کریں بلکہ عملنا اس کا مظاہرہ بھی کریں جزاکل موسیقی